السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادیانیوں کا دو نمبر جو خلیفت ابشیر الدین اس کے سیاہ کارناموں سے جو ہیں کتابیں بھری ہوئی ہیں اور یہ کتابیں بھی لکھی ان قادیانیوں نے ہیں جو اس کے ساتھی تھے قریبی ساتھی اور جب اس سے الگ ہو گئے تو انہوں نے تمام اس کے کرتود جو ہیں وہ لکھے اور اس کے جو ہیں اپنے مربیوں کی بیویاں جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا خیالات ترکتی تھی آئیے دیکھتے ہیں اب یہ خط جو ہے یہ ان کیا جو اخبار ہے اور یہاں کا جو نمبر ہے وہ ایک سو پچتر جل نمبر پچیس ہے اور صفحہ نمبر گیارہ ہے یہاں پہ ان کا جو دو نمبر خلیفہ ہے وہ خود یہ شائع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ایک مربی کی بیوی نے مجھے یہ خط لکھا تھا یہ یہاں پہ لکھ رہا ہے پہلے کالم میں اسی قسم کا ایک خط مجھے ایک عورت نے لکھا تھا جو یہیں قادیان میں رہتی ان کے خانون کا یہاں کارکن ہیں بیوی کو شکایت پیدا ہوئی کہ یہاں کام زیادہ ہے اور دیر تک ان کا خانون گھر پر نہیں آ سکتا اس خصے میں اس نے مجھے لکھا کہ میں نے اپنے خانون کو کہا ہے کہ یہاں کی نوکری چھوڑ کر باہر چلے چلو لیکن وہ نہیں مانتے اس لیے آپ کو لکھتی ہوں کہ انہیں مجبور کریں کہ یہاں استیفہ دیکھ کر باہر چلے اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو پھر یاد رکھیں اب ذرا غور سے سنیے آپ کو آگے لکھ رہی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اب میں زندگی سے تنگ آگئی ہوں میں آپ کا مقابلہ کروں گی اور مجھے آپ کے بہت سے راز معلوم ہو گئے ہیں ہاں جی وہ لکھ رہی ہے کہ میں زندگی سے تنگ آگئی ہوں میں آپ کا مقابلہ کروں گی اور مجھے آپ کے بہت سے راز معلوم ہو گئے ہیں آپ مجھے مستریوں کی طرح نہ سمجھے وہ کمزور تھے مگر میرے ساتھ بڑے بڑے آدمی ہیں میں نے صرف اس کے خامن کو اس خط کا علم دے دیا یعنی کہتا ہے میں نے اس کے خامن کو یہ خط دے دیا اور کچھ نہ کیا وہ تو عورت تھی اور میں نے اس کی باتوں کو جو ہے پاگلانہ باتیں سمجھ کر اس کا جواب نہیں دیا اب آپ یہاں پہ اس بات پہ غور کیجئے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی جو ہے گروپ کی یا جماعت کی یا کسی بھی ملک کا کوئی اگر فرس کریں سربراہ ہو اور اسے کوئی بھی اس کے جو ہے کسی ورکر کی کوئی اہم کارکون ہو اس کی بیوی جو ہے وہ ایسا خط لکھے کہ میں تو زندگی سے تنگ آ گئی ہوں یعنی وہ زندگی سے اتنا کیوں تنگ آ گئی تھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کے خامن کو ہر وقت مصروف رکھتا تھا اور وہ گھرے لو ذمہ داریاں جو تھی وہ ادا نہیں کر سکتا تھا تو عورت نے کہا کہ میں تنگ آ گئی ہوں اب میں آپ کا مقابلہ کروں گی یعنی یہ بات اپنے اندر بھی بڑے معنی رکھتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کس چیز میں اس کا مقابلہ کرنا چاہی رہی تھی یعنی کوئی ایسا کام اس کے ساتھ ہو رہا تھا کوئی اس تحصال اس کا کوئی اس طرح کیا کام جو اس نے جو ہے وہ تنگ آ کس کو کہا کہ میں آپ کا مقابلہ کروں گی اور مجھے آپ کے بہت سے راز معلوم ہو گئے اب آپ کو بتا ہے راز صرف ان لوگوں کو معلوم ہو سکتے ہیں جو یا تو آپ کے دن راز ساتھ رہتے ہو جو آپ کے بہت قریبی ہو جن سے آپ کا کوئی ایسا تعلق ہو تو راز تو وہ ہی جان سکتے ہیں گھر بیٹی کوئی عورت جو ہے کریلو کسی بھی کارکن کی بیوی وہ راز نہیں جان سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے ہی اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا قریبی رشتہ تھا اس دو نمبر خلیفہ کا جو اس نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ مجھے بہت سے راز معلوم ہے آپ مجھے مستریوں کی طرح نہ سمجھے وہ کمزور تھے مگر میرے ساتھ بڑے بڑے آدمی ہیں اب دیکھئے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنی بڑی بات اس کو لکھ رہی ہے باقاعدہ دھمکی دے رہی ہے کہ میں تمہارے راز کھول دوں گی یعنی اس کے کوئی ایسے راز تھے اس کے پاس اور اس نے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں اس کی جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں جس میں اس نے عورتوں کو جو ہے کس طرح استعمال کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو بھی نہ چھوڑا تو یہ عورت اس کو باقاعدہ دھمکی دے کے کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گی پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کس طرح اس کو دبایا اور کہاں بیجا اس کو اور اس کے شوہر کو یعنی یہ تو ان کا جو تھا اور اس کا کام تھا کہ اس طرح کی جتنے بھی ان کے مربی تھے اور جتنے ان کے جو ساتھ کام کرتے تھے ان کی بیویوں کو یہ جو ہے اسی طرح اس کام ملاتا تھا مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا اور اس کا بیٹا بھی یہی کر رہا تھا اور دیکھ لیجئے کہ خود ہی جو ہے وہ خط دھمکیوں بھرہ ایک عورت کا جو ہے اس نے شایع کیا ہے جس کے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کیا تھا کہ آخر وہ بل آخر وہ مجبور ہوگی تنگ ہوگی اور اپنی زندگی سے تنگ آ کر جو ہے اس نے کہا کہ میں تمہارے تمام راز جو ہے وہ کھول لوں گی قادیانی اگر یہ ویڈیو دیکھے تو میری یہ گزارش ہے خاص کر عورتوں سے بھی کہ لازمی تھوڑا سا جو ہے رکھے پانچ منٹ جو ہے وہ اپنے دماغ پر زور ڈالی گا اور غور کیجے گا